لاس سنڈے جن صاحب کے سوالات کے جواب دے رہے تھے انہی کے سوال ابھی ان کے کچھ سوال باقی ہیں ان کے ایک سوال کا تیسا حصہ تھا کہ اگر محنت کے ذریعے کنٹرول یہ نفس رحمانی کے کانٹیکس میں انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ اگر محنت کے ذریعے کنٹرول ممکن ہے تو کچھ ایکسرسائزز اور محنت کے سجیسٹ کر دی جائے بات یہ ہے کہ مختلف طریقے اور مختلف اسلوح ہیں ہر سلسلے میں اپنے ہیں ہر مذہب میں نفس کو کنٹرول کرنے کے اپنے طریقے اور اپنے اسلوب ہیں اپنی ریاستیں ہیں میں جن صاحب کے ساتھ منسلک تھا وہاں مجاہدوں کا چلوں کا اور ریاستوں کا دخل نہیں تھا وہاں ایک ہی چیز پر زور تھا نیک نیتی یا دوسرے لوزوں میں اخلاص اور دوسرہ یہ تھا کہ اپنی ذات سے لڑنا کہ میں حد تلوسہ جو امکانی حد تک کوشش ہے وہ یہ ہی کروں کہ میں اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈال لوں اور یہی وجہ ہے کہ جہاں میں منسلک تھا جن صاحب کے ساتھ وہ بھرپور دنیاوی زندگی بھی گزار رہے تھے اور اپنی ذات کو انہوں نے امکانی حد تک تابع کیا ہوا تھا قرآن اور سنت کے تو انسان وہی کچھ کرتا ہے جو وہ اپنے استاد سے سیکھتا ہے تو میرے یہاں تو ایسی مجاہدے چلے ریاضتیں مشقتیں ہے نہیں کہ بتا جائے میرے یہاں تو ایک سیدھا سیدھا معاملہ ہے وہ ہے اخلاص کا نیک نیتی اور اپنی زندگی کو میں اس لیے امکانی حد تک پر زور دے رہا ہوں کہ ہم سب انسان ہیں اور انسان بھی وہ جو گناہوں میں ڈوبے بھی ہوتے ہیں تو سنت پر مکمل طور پر عمل پہ رہا ہونا خاصہ دشوار ہو جاتا ہے تو انسان اپنی طور پر کوشش پوری کر لے نیک نیتی کے میری زندگی سنت کی پیروی میں قرآن کی مطابق گزر جائے تو یہ تمام مرحلے خود بخود تیہ ہو جاتے ہیں خود بخود ہی نفس رحمانی حاصل ہو جاتا ہے تو یہ ایکسرسائزز تو میں شاید کوئی سجیسٹ نہ کر سکوں لیکن یہ ضرور میں عرض کر دوں گا آپ کے خدمت میں کہ آپ اپنی زندگی کو ڈھال لیجئے قرآن اور سنت کے مطابق نفس رحمانی از خود حاصل ہو جائے گا آپ کو ایک بڑی سمپل سیدھی بات ہے کہ اللہ کے بعد سب سے عظیم حستی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو کوئی ایکسرسائز نہیں کی کسی مقام تک پہننے کے لیے رب کو ضرور یاد کرتے رہے تنہائی میں غار حرام لیکن دنیا وی زندگی بھرپور گزاری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کے کوئی مجاہدے کوئی چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نہیں کاٹے ہیں ہم ان قصوں میں کیوں پڑ جائیں پھر ان کے اگلا سوال ہے کہ آپ کی ایک لیکچر میں ایک صاحب حیثیت کی خفیت کا ذکر ہے جنہوں نے لاہور سے باہر ایک جننگ فیکٹری میں بہت آرڈنری نوکری کر لی تھی کیا انہیں روحانیت حاصل ہو گئی تھی سب یہ سوال اٹھتے رہیں گے جب تک کہ ہمارے ذہن میں روحانیت کا کانسپٹ کلیر نہیں ہوتا جس دن روحانیت کا کانسپٹ کلیر ہو گیا ہمارے ذہن میں ہم یہ پوچھنا چھوڑ دیں گے کہ کسی شخص کو روحانیت حاصل ہوئی یا نہیں ہوئی جناب حضرت پیرانے پیر غوصل آزم دستگیر صاحب بہت مشہور قصہ ہے کہ ان کی محفل میں ایک صاحب آکے بیٹھ رہے تھے تو ایک دن اٹھکی جانے لگے جناب حضرت پیرانے پیر غوصل آزم دستگیر صاحب نے اسے پوچھا کہ آپ یہاں آتے ہیں لیکن کبھی آپ نے کوئی سوال نہیں پوچھا مجھ سے خیریت ہے تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے آپ کے بارے میں سنا یہ تھا کہ آپ بہت بڑے ولی اللہ ہیں تو میں یہاں آکے بیٹھ کے دیکھ رہا تھا کہ آپ ولی اللہ ہیں یا نہیں ہیں تو جناب حضرت پیرانے پیر غوصل آزم دستگیر صاحب نے جو سوال پوچھا وہ یہ نہیں تھا کہ کیوں آپ مایوس کیوں ہوئے مجھ سے کیا آپ نے میری کوئی کرامت نہیں دیکھی کیا آپ نے مجھے ہوا میں اڑتا ہوا نہیں دیکھا پانی پر یا ہوا میں ہاتھ بڑھا کہ ہوا میں سے کوئی چیز پکڑ کے آپ کو کھلاتے نہیں مجھے دیکھا آپ نے یہ کوئی سوال نہیں پوچھا انہیں نے صرف ایک سمپل سوال پوچھا فرمایا کہ اللہ مجھ پر رحم فرمائے کیا آپ نے یہاں کوئی خلاف سنت کوئی کام دیکھ لیا ہے جو آپ مجھ سے مایوس ہوئے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ خلاف سنت کوئی کام نہیں دیکھا لیکن میں نے بزرگوں سے سنا تھا کہ اولیاء اکرام کے مخالفین کی تعداد بہت ہوتی ہے تو یہاں تو سب آپ کے موتقد ہیں کہ مخالف تو بیٹھا نہیں تو آپ مسکرائے فرمایا کہ وہ گیا تو دیکھا کہ بے پناہ مخالفت ہے حضر پیران نے غوث العظم دستگیر کی باقی کسے کو چھوڑ دیجئے یہ دیکھئے کہ ایک اوثنٹک بلی اللہ جن کے بارے میں ہمارا کہنا یہ ہے کہ وہ غوث العظم ہیں ان کے نزدیک کسی آدمی کا ان سے مایوس ہو جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے وہاں کوئی خلاف شرع یا خلاف سنت کام ہوتا دیکھ لیا ہے یہ چیز واضح کر دیتی ہے کہ جس کو ہم روحانیت سمجھ رہی ہیں روحانیت نہیں ہیں بلکہ اولیاء اکرام کے نزدیک تو وہ مداری کے شعبد بازی سے زیادہ ویلیو نہیں رکھتی ویلیو نہیں رکھتی یہ لفظ ہے اس میں اللہ تعالی انعیات کرتا ہے بڑی مہربانی اس کی لیکن خود ولی اللہ اس کو مداری کی شعبد بازی سے زیادہ اہمیت دینے کو تیار نہیں ہے حضرت پیران پیرغ اعظم دستگیر نے یہ بھی نہیں پوچھا کیا تم نے مجھے جاب دعوات نہیں پایا کیا میری دعائیں قبول نہیں یہ تو کوئی سٹینڈر ہے ہی نہیں روحانیت والے آدمی کا کہ اس سے کرامات سرزد ہوں اس کی دعائیں قبول ہو رہی ہوں جو وہ زبان سے کہہ دے وہ ہو جائے یہ کوئی سٹینڈر نہیں ہے سٹینڈر یہ ہے کہ وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے قوتائیاں اس سے ہوں گی اس لئے کہ وہ انسان ہے لیکن جینرل اس کی زندگی کیا وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے ان صاحب پر اللہ کی رحمت ہو گئی یا میں اگر آپ کے الفاظ میں بات کروں تو انہیں روحانیت حاصل ہوئی تو انہوں نے اپنا اتنی پرتائش زندگی چھوڑ کر ایک معمولی نوکری کر لی کہ اللہ نے ان پر کرم کر دیا ان کے ذہن سے یہ بات ہی نکال دی اللہ نے کہ اس دنیاوی مال و ذر کی کوئی ویلیو بھی ہے اللہ نے ان کے دل میں یہ بات راسق کر دی کہ اگر مجھے اتنا حاصل ہو جائے کہ میری بنیادی پوری ہو جائیں بیرسٹ منیمم ہے تو کافی ہے میرے لئے تو میری زندگی کا مقصد پورتائش زندگی گزارنا نہیں ہے میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے رب کو پکار سر ہوں تو یہ اللہ نے اس شخص پر کرم کیا یہ اسی وقت ممکن ہوا جب اللہ نے اسے یہ فہم و فراز حت عطا فرما دی تو یہ سوال کہ اسے روحانیت حاصل ہو گئی اس پہ جج کیجئے اس پہ جج نہ کیجئے کہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ وہ کیا چیچہ بتنی تک لاہور سے ہوا میں اڑتے ہوئے چلے جاتے تھے یہ نہیں چلے جاتے تھے یا جو ملتان روڈ کے ساتھ نہر بہتی ہے ساہی بال سے چیچہ بتنی تک اس پر پیزل چل کر چلے جاتے تھے پانی پر وہ کوئی علامت نہیں ہے سادھو بھی ہندو ہے سادھو پانی پر چل لیتا ہوا میں اُڑھ لیتا اس میں کیا ہے یہودی کہن جو ہیں ایسے کام دکھا دیں گے آپ کو راہ بھی یہ کام کر دکھائے گا آپ کو تو کیا ان کو ہم یہ کہہ لیں گے کہ وہ اللہ کے مقربین میں سے ہیں یہ ان کا اگلی سوال ہے کہ اگر مناسو سمجھیں تو یہ ایکسپلین کر دیں کہ سلسل جنیدیہ میں لفظ اللہ کس طرح پڑھا جاتا ہے اور یہ سوال لیکچر ایک سو تین سے ریلیٹڈ ہے کہ جہاں آپ نے یہ کہا تھا کہ گیارہ ہے سب کچھ لفظ اللہ ہی کے ذکر میں گیارہ اور نفی اور اسبات کی ذرب اور سلسل قادر اور چشتیا میں جس طرح اللہ ہو پڑھا جاتا ہے اس پر نظر ڈالی تھی question is based on curiosity only and the intention is not to read it تو بھائی اگر پہلے سوال سے لکھتے تو میں نہ پڑھتا اس کو دیکھئے اللہ کو ہم اگر اس طرح پڑھیں گے اللہ 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 یا اللہ یہ اس طرح ساؤنڈ کرتا ہے لیکن جب ہم اسے روانی سے پڑھتے ہیں تو یہ ایک ریدم میں چلا جائے گا جب آپ بطور تسبیح سے پڑھیں گے سوال جنیدیہ میں تو وہ ایک ریدم میں چلا جائے گا اب اگر ایک ایک کر کے پڑھیں اللہ اللہ لیکن چھے بار پڑھنے سے دونوں کا فرق ابھی آپ کو احساس ہو گیا ہوگا تو یہ ریدم میں چلا جائے گا خود ہی اور اس کے اثرات ایک دم سے ذہن پر ذہن قبضے میں لے لیتا یہ لفظ ابھی میں نے غیبا چھے بار پڑھا ہے ذہنوں پر اثر شروع ہو گیا ہوگا آپ کے تو یوں یہ ذہن کو کنٹرول کر لے گا اور انسان رب کی طرف راغب ہو جاتا ہے تو اس کے پڑھنے کا یہی طریقہ اور کوئی اس میں خاص بات نہیں ہے کہ اس طرح سے کھڑے ہو کے پڑھا جائے اس طرح سے بیٹھ کے پڑھا جائے کچھ نہیں ہمارے سلسلے میں جہاں سے میرا تعلق ہے یا یوں کہہ لی یہ سلسلے میں داخل ہوں گا کہیں کہ جن حضرت صاحب کے ساتھ میں منسلک تھا وہاں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ انسان کسی خاص حالت میں بیٹھ جائے کسی خاص حالت میں کیفیت میں چلا جائے کپڑوں سے باہر ہو جائے سڑک پر ہاتھ ہی لاتا ہوا باتیں کرتا ہوا چلے اس کی سخت ممانیت تھی بڑے شاہ صاحب انتہائی سخت تھی ان معاملات میں حتیٰ کہ میں نے یہاں ایک قصہ بیان کیا تھا اپنا کہ ایک دن وہ بہت موڈ میں تھے تو میں ان کے پاس اکیلہ بیٹھا ہوا تھا وہ اپنے ایکسپینئنس سنا رہے تھے کہ میں نے یہ ایکسپینئنس کیا باتیں تو میں اتنا محف تھا ان کی باتیں سننے میں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے کب حضرت صاحب کی تسبیح اٹھائی اور اس کے ساتھ کھیلنے لگیا پڑ نہیں رہا تھا بے خیالی میں کھیل رہا تھا تسبیح سے ان کے کمرے میں بیٹھا ہوا پبلیکلی بھی نہیں وہاں صرف میں تھا اور مرشد صاحب تھے تو بہے مزے سے باتیں کر رہے تھے سڈنلی نظر ان کی شد میرے ہاتھ پڑ گئی تو وہاں تسبیح دیکھی تو اگدم سے وہ خوشگوار موڈ ایویپوریٹ ہو گیا اور اس کی جگہ جلال نے لے لی اور بڑے خصے میں مجھ سے انہوں نے کہا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں نیک سمجھ کے سلام کریں میں نے کیا کہا میں تو خاموش بیٹھا سن رہا ہوں تو میں نے ریلائز کیا کہ میرے ہاتھ میں تسبیح ہے تو میں نے کہ نہیں حضور یہ تو آپ کی تسبیح ہے جو یہاں پڑی نہیں تم یہ ہی چاہتے ہو کہ لوگ نیک سمجھیں اور سلام کریں جو تسبیح ہاتھ ملی ہے پھر میں نے پھر کہا حضور آپ کی ہے یہاں پڑی تھی میں آپ کی باتوں میں اس طرح سے غرق ہوا تھا مجھے احساس نہیں ہوا میں نے اٹھا کے اس سے کھیل رہا تھا پڑھ بھی نہیں رہا تھا میں تو آپ کو سن رہا تھا تو لیکن وہاں سختی تھی ان باتوں کی کہ انسان کی چال دھال لباس گفتگو اس سے کسی طرح یہ پتہ چلے کہ یہ نیک آدمی ہے بڑی سختی تھی اس پر یہ ہونا نہیں چاہیے اس وقت شاید اس کے مجھے مزمرات سمجھ میں نہیں آتے تھے لیکن رفتہ رفتہ سمجھ میں آئے کہ وہ بات درست تھی کہ لوگ جب آپ کی تعظیم میں کھڑے ہوتے ہیں آپ کے ہاتھ چومتے ہیں آپ کو سلام کرتے ہیں تو انسان کتنا ہی اپنے اوپر کنٹرول کیوں نہ کرے اس کا نفس پھلتا پھولتا ہے اور جب نفس پھلنے پھولنے لگے تو پھر غلط ہے تو آپ اس کو آرام سے نماز کے بعد پڑھئے جن صاحب کبھی یہ سوال ہے میں ان کو مخاطب کر رہا ہوں سب سے نہیں کہہ رہا تو نماز کے بعد آرام سے پڑھئے بیٹھ کے ایسے پڑھتے ہیں جا نماز بیٹھے بیٹھے یہ ریدم بن جائے گا اور اس کو خود آپ کو وہ ریدم جو ہے اس کے ذریعے سے اس لفظ پڑھنے کے اثرات آپ کے ذہن کو قبضے میں لے لیں گے اور آپ رب کی طرف راغب ہونا شروع ہو جائیں گے یہ جہاں تک انہوں نے کیا ان کا سوال واضح نہیں ہے لیکن جو کچھ میں سمجھاؤں وہ یہ شاید کسی زمانے میں میں نے بات کی ہوگی کہ جو حرف ہے یہ بہت معنی رکھتا ہے اس کے اثرات بہت سٹرونگ ہیں حرف جب مل جائیں دو چار یا یوں کہ یہ کہ حروف کا مرکب لفظ کہہ جاتا ہے اور جب لفظ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ آیت بن جاتی ہیں اور جب آیات اکٹھے ہوتی ہیں تو سورہ بن جاتی ہے اور جب سورتیں اکٹھے ہوتی ہیں تو قرآن پاک وجود میں آتا ہے بنیادی یونٹ اس میں حرف ہے اس کے اپنے اثرات ہیں اس کے تاہت فرشتے ہیں قرآن پاک کا ہر لفظ جو ہے اس کے مات فرشتے ہیں وہ اس کے مات اہت بھی ہیں اور وہ ان فرشتوں کی غزہ بھی ہے تو جب ہم ایک ہی جگہ بیٹھ کے ایک ہی وقت پر رحمت کے فرشتے ہیں اسی لئے بزرگوں کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ ایک مخصوص وقت میں مخصوص جگہ پر بیٹھ کے پڑھئیے آپ اس کے پیچھے ایک تو یہ ہے جو میں نے ارز کی ایک انسان کی اپنی نفسیات سے متعلق بات ہوتی ہے کہ انسانی جسم کی ساخت ایسی ہے کہ انسان کے آزہ جو ہیں وہ سکون میں آتے ہیں فیملیر جگہ پر تو جب ہم ایک مخصوص جگہ پر بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو فیملیر ہوتی ہے وہ جگہ تو انسان کے احساب جو ہیں وہ ریلیکسٹ ہوتے ہیں ٹینشن نہیں ہوتی نئی جگہ پر جا کے بیٹھ کے پڑھیں گے تو وہ احساب ٹینس رہتے ہیں تو اسی لئے کہا جاتا ہے کہ ایک ہی جگہ بیٹھ کے پڑھئیے تاکہ آپ کے احساب بہت ریلیکسٹ ہوں اور آپ کو اس کے احساب ملے جنی صاحب کا سوال ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں دو طرح کے ریلیجنز رائے ہیں ایک وہ جو مین میڈ ہے جو انسان نے اپنے ذہن سے سوچا اور جو دیوائن ریلیجنز ہیں ان میں سے اچھی باتیں ہیں ایک جگہ ہی کٹھی کر کے اس کو ایک مذہب کی صورت دے دی اور کچھ ریلیجنز ہیں جو ڈیوائن ہیں جیسے یہودیت ہے عیسائیت ہے یہ ڈیوائن ریلیجنز ہیں وہ ریلیجنز جو ڈیوائن بکس کے نتیجے میں وجود میں آئے ہیں وہ ڈیوائن ریلیجنز ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ریلیجنز علیدہ ہیں ہم سے تو ہم غلط کہہ رہے ہی ہوتے ہیں میں نے ابھی جو بات کہی وہ غلط کہی ہے آپ سے در حقیقت ایک ہی یہ پیغام ہے جو تمام پیغمبر دنیا میں لاتے رہے ہیں ایک ہی پیغام ہے یہ جو تمام ڈیوائن بکس میں لکھا ہوا ہے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے فرق یہ ہے کہ اس کو ابتدائی شکل سے اس پیغام کو نازل کیا گیا انسانوں پر جنہوں انسانی ذہن کی ارتقاء ہوتی گئی ہے انسانی ذہن کی ترقی ہوتی گئی ہے ہر آنے والا میسیج پہلے میسیج سے ایڈوانسٹ ہوتا رہا حتی کہ بات اسلام تک آگئی اسلام نے دین کو مکمل کر دیا اسی لئے رب کا کہنا بھی یہی ہے کہ آج دین مکمل ہو گیا اور چونکہ دین مکمل ہو گیا اس کے بعد کوئی فردر میسیج نہیں آئے گا تو میسیج جن کے ذریعے آتا تھا وہ بھی سلسل رک گیا تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اللہ کے آخری رسول ہیں اور قرآن اللہ کے آخری کتاب ہے یہ لوجیکلی یوں ہم پروو کر سکتے ہیں نون مزلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری رسول کیوں ہیں اور یہ کتاب آخری کیوں ہیں اسی لئے قرآن ان چیزوں کی تفضیق کرتا ہے جو قرآن سے پہلے اتاری گئی کتابوں میں موجود ہیں کنٹرڈکٹ نہیں کرتا ان کو یہ ایک ہی سلسلہ چلا آ رہا ہے تو یہ ریلیجنس جو ہیں جو اللہ تعالی نے اتارے یا یوں کہہ لیجئے کہ جو پیغام پیغام میسیجز آتے رہے اور بالاخر اسلام نے ان کی تکمیل کر دی کہ آخری شکل دے دی ان کو یہ سب انسانی فطرت کے مطابق ہیں اس لئے ہم دین فطرت کہتے ہیں اسلام کو کہ انسانی فطرت کے بہت قریب ہے یہ انسانی فطرت کے این مطابق ہے یہ تو اس لئے یہ دین فطرت کہلاتا ہے تو ہیومن نیچر اور اسلام اس میں یہ ایک دوسرے پر برڈن نہیں بنتے بلکہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ دین الہی فطرت انسانی کے این مطابق ہے تو اس کو ایڈاپٹ کرنا انسانی فطرت پر بوجھ نہیں بنتا کوئی فرق نہیں ہے اسلام میں اور انسانی فطرت میں کوئی یہ کسی صاحب نے خواب سے مطالق بات پوچھی ہے کہ مرشد کو خواب میں دیکھنے کی اور ہونے والی گفتگو کی روحانی حیثیت کیا ہے دیکھیں خواب کے بارے میں جب یہاں گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے ایک بات واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ ایک ہی خواب کی کئی تابینیں نکل آئیں گی وہ اس طرح سے خواب دیکھنے والے کی روحانی کیفیت کیا ہے خواب کس وقت دیکھا گیا یہ اس کا تعویر سے بڑا گہر تعلق ہے اب مرشد صاحب کو جس نے خواب میں دیکھا جسے اگر میرے جیسے بندہ دیکھ لے اپنے مرشد صاحب کو خواب میں تو ڈنڈے ہی پڑیں گے کہ غلطیوں پہ غلطیاں کرتا ہوں میں جناب مرشد صاحب کبلہ مرشد صاحب کی زندگی میں میں ڈنڈے ان سے ہر روز ہی کھاتا رہا اپنی حرکتوں کی وجہ سے اب بھی ڈنڈے ہی پڑیں گے تو میں کسی کو جا کے اگر اپنا خواب سناوں کہ میں نے جناب کبلہ مرشد صاحب کو خواب میں دیکھا تو وہ اگر تعبیر کا علم رکھتا ہے انسان تو چھوٹتے ہی مجھے کہہ دے گا کہ آپ نے کیا غلطی کی تھی یہ بتائی ہے تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ دیکھا کس نے ہے اب اگر میں پڑھائی میں غلطی کروں اور میرے مرشد صاحب آ جائیں خواب میں آ رہا کہ کوئی مجھے پڑھائی کرنے کو کہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے عطا کی ہے پڑھائی مطلب یہ ہے کہ میں پڑھائی پڑھنے میں کہیں غلطی کر رہا ہوں تو وہ ڈپینڈ کرے گا کہ خواب دیکھنے والا کون ہے تو اس لئے اس کے بارے میں ایک ختمی بات کہنا کہ یہ رول ہے اس کا اس کے بارے میں کچھ عرض نہیں کیا جا سکتا کہ ڈپینڈ کرے گا یہ کسی سامنے سوال پوچھا ہوا ہے کہ مسئلہ واضعت الوجود کی وضاحت فرما دیں اور میرے بارے میں کہا ہے کہ اپنا نکتہ نظر بھی بیان کر دیں اس کے بارے میں یہ ایک دو بار پہلے بھی یہ بات ہوئی تو میں نے ایک عرض کی تھی کہ ایسی باتیں جن سے امت مسلمہ میں اختلافات پیدا ہوئے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ہت الوسع ان مسائل کو ڈسکس کرنے سے پریز کر لیں ایسے سوال ایسی باتیں ایسی گفتگو جو مختلف مقاتب فکر کی دلازاری کا سبب بن جائیں ان کو دکھ پہنچیں فقیر کبھی ایسے موضوعات کو نہیں چھڑتا دور رہتا ہے کہ فقیر کا بنیادی مسئلہ کیے ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد رہے اور کسی کا دل نہ دکھے یہ جو مسئلہ واضرت الوجود یہ تو ایسا مسئلہ ہے جس پر خاصا خون بہ گیا مسلمانوں میں یہ نزا کا سبب بن گیا جناب محمد ابن عربی نے یہ بحث چھیڑی تھی جناب محمد ابن عربی انتہائی بلندی پر تھے علم کی اور انہوں نے غالباً میرا اپنا اندوز کے بارے میں خیال ہے کہ وہ اتنی ایڈوانس لیول کی گفت کو انہوں نے کر دی جو ان کے وقت سے بہت پہلے تھی عام آدمی اس کے باریکیوں کو سمجھ نہیں سکا اور نصیر ہی ہوا کہ اختلافات اتنی پیدا ہو گئے مسلمانوں میں کہ مسلمانوں کا خون بہ گیا اس معاملے پر اب اللہ اللہ کر کے یہ مسئلہ دبا ہوا ہے آج کل تو ہم اس مسئلے پر نہ ہی ڈسکس کریں تو بہتر کہ جو لوگ اس سے اختلاف رکھتے ہیں ان کا دل دکھے گا ان کی دل آزاری ہو جائے گی اور جو اس میں یقین رکھتے ہیں ان کے لیے تو شاید وہ جہاں تک میری ذاتی بات ہے تو میں نے یہ اپنے ہی نکتر نظر آپ کو بتایا کہ میں ان چیزوں سے دور ہی رہوں گا میرا ایک بڑا سمپل سیدھا سادھا ایمان ہے یہ پوری کائنات رب کی ہے وہ اس کا مالک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے اور آخری نبی ہیں باقی جہاں تک فقی حضرات کی بات ہے جنہوں نے فقہ کی وہ انہوں نے اس کو اپنے علم کے مطابق فقہ کو ایکسپلین کیا ہے تو جہاں انسانی دماغیں انوال ہو جائے گا وہاں ایمبیگویٹیز اور سلپس اس کے امکانات کو رد نہیں کیا جا سکتا وہاں چونکہ نکتہ نظر ہے وہ اس سے اختلاف ہو سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں مختلف مقاتب فکر وجود میں آگئے وہ اسلام نہیں ہیں وہ تفسیر بیان کی گئی ہے فقہ کی تو اس پر اختلاف آتے ہیں تو کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ بجائے ان چیزوں کو ہم ڈسکس کریں جس سے اختلاف سامنے آئے یا اختلاف بڑھ جائے ہم وہ بات کریں جس پر کوئی اختلاف نہیں ہے اور پھر سب سے بڑی بات یہ بات میں اپنے ازاد کے لئے کہہ رہا ہوں آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں کہ پہلے یہ ہے کہ میں یہ تو انشور کرلوں کہ رب تعالیٰ نے جو باتیں بڑی واضح کر کے بیان کر دی ہیں کہ ایک مسلمان کو ایسی زندگی گزارنی چاہیے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پریکٹیکل ڈیمنسٹریشن دے دیا اپنے حیات تیبہ کی صورت میں میں اس کے وہ تمام نقاط تو پورے کرلوں میں تو ابھی تک یہی نہیں کر سکا کہ میں دوسروں کا حق نہ ماروں میں اپنی ذات سے یہی نہیں نکال سکا میں کسی سے کرز لے لوں کبھی زندگی میں آج تک واپس ہی نہیں کیا میں نے حالانکہ اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو میں ادائیگی کرز کے بارے میں فوراں آپ سے کہہ دوں گا کہ صاحب کرز کی ادائیگی تو اتنی اہم ہے کہ شہید جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے قرآن پاک پہ اتنی مزے کی بات کہہ دی کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں ان کو مردہ نہ سمجھو تمہیں اس کا شعور نہیں ہے اس مرتبے کا انسان جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا اور وہ بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا ماں سوائے ایک بات کہ اس کے ذمہ کسی کے کرز کی ادائیگی ہو تو کرز کی ادائیگی کی جہاں اتنی اہمیت ہے میں تو آج تک اسی پر عمل نہیں کر سکا تو مجھے تو اس کی فکر ہونی چاہیے یہاں ہمیں حساب مجھ سے سب سے پہلے جو پوچھ گچ ہوگی وہ نماز کی ہوگی میں نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی زندگی میں تو مجھے اس کی فکر نہیں ہوئی ابھی تک کہ مجھ سے اللہ تعالی سب سے یہ پہلے یہ پوچھے گا کہ نماز پڑھتے تھے یہ نہیں پڑھتے تھے زکاة دینے سے میں ویسے بھاگ جاتا ہوں بینک میں دو ایکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں کہ میں یکم رمضان سے دو دن پہلے اپنے سیمنگ ایکاؤنٹ میں سے پیسہ نکال کے اس کرنڈ ایکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہوں کہ زکاة نہ کٹنے پائے بینک تو مجھے یہ فکر نہیں ہوئی کہ اس پر میری پوچھ گچ ہو جائے گی جھوٹ میں بہت روانی کے ساتھ بولتا ہوں اتنی روانی کے ساتھ کہ آپ پہچان بھی نہیں پائیں گے کہ جھوٹ بول رہا ہے تو مجھے اس کی فکر نہیں ہے کہ یہ جھوٹ میں بولتا ہوں تو میرے لئے تو سب سے بڑی فکر کی بات یہ ہے کہ میں کم از کم یہ چیزیں تو پہلے ٹھیک کرلوں اپنی تو مسئلہ وعدت الوجود ہے مسئلہ شہد الوجود اس کے اوپر میں ڈسکس کرنے بیٹھوں تو اس کا مجھے کیا فائدہ ملے گا میرے اعمال کیا ٹھیک ہو جائیں گے تو میں اپنے اعمال کی تو پہلے فکر کروں کہ ان کو درست کرنوں میں پھر میں ان باریک علمی بحثوں میں پڑھوں گا تو مجھے بہت فائدہ ہوگا ابھی تو مجھے حساب کتاب دینا اللہ کو دشوار کیا نممکن ہے کہ میں کیا بتاؤں اس کو رب تعالیٰ کو کہ میں نے ساری عمر وہ کیا جس سے تُو نے مجھے منع کیا میں ساری عمر ان چیزوں تو پہلے وہ تو میں نمی ڈالوں کہ رب تعالیٰ کو جواب تو چلیے سو فیصد میں جسٹیفائی نہ کروں تو کم از کم فائی پرسنٹ تو جسٹیفائی کر سکوں اس لئے میری گزارش یہ ہے کیونکہ آپ نے مجھ سے میرا نکتہ نظر پوچھ لیا تو میں اس لئے ارس کر رہا ہوں ورنہ میری مجال نہیں کہ میں کسی کو اپنا نکتہ نظر بیان کر سکوں کیونکہ وہ ابھی اتنا ابتدائی معاملہ ہے جیسے میں ارس کیا کہ میرے لئے تو یہی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ میں اپنے چھوٹے سے فائدے کے لئے دوسرے کا حق مار لیتا ہوں میں اسی سے جان نہیں چھوٹا پا رہا ابھی میرا بیٹا کو کسی کا نقصان کر دے میں بڑے اتمنان سے جھوٹ بول دوں گا کہ اس نے تو نہیں کیا تو اس سے تو جان چھوٹے پہلے میری تو یہ ہے میرا نکتہ نظر کہ ان باتوں سے میں جان چھوٹا لیوں پہلے اللہ کہ حضور جب جاؤں چلوں فائی پرسنٹ تو ہو میرے پاس باقی نائنٹی فائی پرسنٹ میں اس کی رحمت پر چھوڑ دوں کہ وہ معاف فرمانے والا ہے بخش دینے والا ہے